دیارِ خُلد کا نقشہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا جمالِ گمبدِ خزرہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا ہزاروں شہر دیکھے دیکھائے گھوم آئے دنیا سے مگر سرکار کا روزہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا مگر سرکار کا روزہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا ممبر شریف پر جانشینے سرکار شبیرِ ملک استاد العلماء ناجشِ علموفن مفقیر اسلام حضرتِ اللامہ مفتی محمد رضا صاحب کی بلا مصباحی کی آمد آمد ہے دوسری جانب استاد الشورہ ناجشِ علموفن مفقیر اسلام حضرتِ اللامہ زیاء المصطفی صاحب کی بلا صدر المدرس بھٹگاوہ شریف ممبر شریف پر بیٹھے ہیں حضرتِ قاری مردین صاحب کی بلا کی جلوہ فروزی ہے ایک شورہ پڑھتا ہوں کہ علی کے لادلے زہرہ کے لال دیتے ہیں بغیر مانگے جھولی میں ڈال دیتے ہیں بران ڈیر کیوں نہ ہو کمپنی اپنی حسنو حسین مدینہ کا مال دیتے ہیں یزیدیوں کے خزانے میں اتنا مال نہیں زکاة جتنی حسینی نکال دیتے ہیں یزیدیوں کے خزانے میں اتنا مال نہیں زکاة جتنی حسینی نکال دیتے ہیں عدب کے ساتھ اس عظیم سخنور کی بارگاہ میں عریضہ گزان ہوں جنہیں استاد الشورہ کا لقب علماء اہل سنت نے دیا ہے شائر اہل سنت اندلی بے خوشنبا حضرت علامہ زیاء المصطفی صاحب کی بلا بھٹگامہ شریف کا استقبال عقیدت کے ساتھ ہے نبی کی نات پہنا بھی سعادت مندی کی بات ہے نبی کی نات سننا بھی سعادت مندی کی بات ہے اس واقعہ سے اس بات کا پورے طور پر تیقن ہو چلا ہے کہ ہمارے چچا جان مرہوم کی روح نات خانی سے بہت زیادہ شادمہ ہوا کرتی ہے اور وہ مرہومہ والدہ ماجدہ جن کی روح کے حسائل سواب کے لیے عظمت والدین کا احتمال کیا گیا ہے پروان رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں اور جتنے مرہومین یہاں سے تشریف لے گئے ہیں سبوں کی روحوں کو اس کا سواب عطا فرمائے مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے اچھا ایک سوال ایک سوال مجمع میں سے کوئی کرے کہ آخر اس طرح جلسہ کیوں سجایا ہے پھول وابو نے ان کے بھائیوں نے اتنے علماء کو کیوں بولایا ہے کیا ضرورت تھی اس کی اس کا جواب علماء کے حوالے سے آپ کی سماتوں کے حوالے حضرت حسن بصری کی وہ بات یاد آئی ہے آپ نے کیا دیکھا خواب کا منظر ہے حسن بصری نے کیا دیکھا کہ ان کا ایک پڑوسی جو چند دنوں پہلے انتقال کر گیا تھا جنت کے باغات میں ٹھال رہا ہے حضرت حسن بصری نے پوچھا اے انسان تو تو میرا پڑوسی چند دنوں پہلے تو انتقال کر گیا تھا لیکن آج تجھے جنت کے باغات میں ٹھالتا دیکھ رہا ہوں تیری کون سی عدہ رب کو بھا گئی کون سی عدہ کون سا عمل تیرا رب کو پسند آ گیا جس کے سبب اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا ہے اے انسان ذرا بتانا تو سہی سنیے وہ انسان حضرت حسن بصری سے کی حطہ ہے کہتا حضور میرا اپنا کچھ نہیں یہ سبب آپ کی کرم فرمائی ہے آپ کی این آیاتیں ہیں آپ کی نوادیشیں ہیں وہ کیا کہا سرکار آپ کو معلوم ہے نا میں غریب آدمی پیسے نہیں دولت نہیں کہ میں نبی کی محفل سجا سکوں ہاں ہاں میری زندگی کا یہ وطیرہ تھا میری زندگی کا یہ وصول تھا آپ اے حسن بصری آپ جب 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 اپنے درے دولت پہ جشنے میلاد مصطفیٰ کا احتمام کرتے مجھے خبر ملتی اپنا ہر کام کا چھوڑ کر اس محفل پاک میں محبت کے ساتھ شامل ہوا کرتا تھا اللہ تعالی نے اسی آدھا کو میرے لئے بخشش کا ذریعہ بنا دیا وہ عام آدمی جیسے ہم اور آپ آئے ہیں چند قدم چند کر آ کر بیٹھ گئے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں اس روایت سے اس بات کا یقین کامل ہوتا ہے کہ جب عام آدمی جو آ کر شامل ہو اس کے جنتی ہونے کی زمانت بن جائے جو محفل پاک قائنقات اپنے مرہومین والدین کریمین کے لئے جشنے میلاد مصطفیٰ کا احتمام کرے علمہ اہل سنت کو بولاوے تو کیا یہ آدھا اللہ تعالی کو پسند نہیں آئے گی ہمارا اعقان کہتا ہے ہمارا ایزان کہتا ہے ہمارا ایمان کہتا ہے انشاءاللہ یہ بھی آدھا مقلول بارگاہِ الٰہی ہوگی اور ہمارے پھول بھیا کے والدین کریمین کے لئے اللہ تعالی اس نے بخشش کا ذریعہ بنا دے گا انشاءاللہ حضرتِ عناس کا نام آپ نے سنا ہوگا بہت بڑے جلیل القدر صحابی وہ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں فیدہ کا ابھی وہ امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی اگر ہم کوئی نیک کام کرے اپنے مرہومین کی روح کے حسالِ ثواب کے لئے تو کیا اس کا ثواب ہمارے مرہومین کی روحوں کو پہنچے گا آقا فرماتے ہیں اِنَّهُ يَسِلُوا اَلَيْهِمْ وَيَفْرَحُونَ بِهِ بِهِ کَمَا يَفْرَحُوا اَحَادُكُمْ بِالْحَدِيَّةِ حیبتہ نبی فرماتے ہیں ہاں ہاں اس کا ثواب مرہومین کو پہنچتا ہے اور پہنچتا ہی نہیں ہے بلکہ اس سے وہ خوش بھی ہوا کرتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی توحفہ پا کر خوشی کا اظہار کیا کرتا ہے اللہ افکبر اسی لیے آج کی بزنے حفہ کا انقاط کیا گیا آج مجھے ایک نغمہ سنجی کے لئے بولائے گیا جبکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے میں اس لائن کا آدمی ہوں نہیں لیکن طلب دعا کی خاطر ہمارے مرہوم ابباجان اور مرہوم امی جان وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے دونوں دوہوں سے حرآن نوازہ کرتے تھے اور اکثر فون پہ دوہوں سے نوازہ کرتے تھے اور جب یہاں آ جاتے ہم تو فرمائش کرتے تھے کہ زیاء المصطفیٰ چلو ایک نات سناؤ چندہ شعر سناؤ تو میں ایک تہنیت کا وہ مطلع جس تناظر میں آج کی محفل کا ہی نقاد ہے وہی آپ کی حوالے کر رہا ہوں چونکہ فرمائش کر کے والدہ مرہوم سنا کرتی تھی آج ان کی روپ و شازمانی پہنچانے اور عیسیٰ لی ثواب کی غلصے فقیر زیاء المصطفیٰ آپ کی سماتوں کے حوالے کر رہا اس سے پہلے ایک مرسل اور دورد پاک پڑھ لیجئے اللہ حمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحو غیباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پسلدیدہ شاعری کی ان کی نظر میں دونوں کی نظر میں اس کا مطلع بہت پرانا مطلع میری ماں مجھ کو تیری میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے آج ایسا لگ رہا ہے کہ والدہ مرحومہ سامنے بیٹھی ہے اور یہ نشار کو سن رہی ہے مذکرہ بھی رہی ہے اور مذکرہ مذکرہ وقت دعاوں سے نواز رہی ہے وہ منظر یاد آ رہا ہے جب جب میں کہیں بھی کسی پروام میں اللہ شاہد ہے اس کلام کو پڑھتا ہوں تو وہ منظر مجھے یاد آنے لگتا ہے جب جب آتا اس کلام کی فرمائش ہوتی آج ان کی روح مچھل نہیں ہوگی اور مچھل مچھل کر مجھے بھی دعا دے رہی ہوگی اور اپنی اولاد کو بھی دعا سے نواز رہی ہوگی میں ان کی روح کی شادوانی کے لیے حدیث پاک کی ترجمانی میں آقا فرماتے ہیں فرمانے مصطفیٰ کا مفہوم ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت بسی ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت بسی ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت بسی ہوگو ان کے قدم چھونا چاہیے آرہے رسالت مسرکِ آلہ حضرت عزبتِ والے دین نہ رہے تکبیل میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے حج مقبول کا بھی ملے گا سواب حج مبرور کا بھی ملے گا سواب خیب دان بھی فرماتے ہیں جو بیٹا بیٹی پیار سے محبت سے اپنے ماں باپ کا دیدار کرے خیب کا نبی فرماتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے حج مبرور کا سواب ملتا رہے گا اور ظلامہ چل کے مولیے حج مبرور کا بھی ملے گا سواب حج مبرور کا بھی ملے گا سواب پیاری سے خوب انہیں دیکھنا چاہیے پیاری سے خوب انہیں دیکھنا چاہیے میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے اشعار بہت زیادہ ہیں بس آخری شعر دے رہا ہوں اشعار پورے اشعار سنانے کے لیے نہ تو وقت ہے اور نہ مناسب انجھے لگتا ہے بس آخری شعر دعاوں کی تناظر میں دعاوں کے تناظر میں ہر باپ کے وفدار پیٹے کی یہی دعا ہونی چاہیے اور یہی تمنہ ہونی چاہیے جن کے والدین کا سائے اثر پہ ہے وہ یہ دعا کریں اور جن کے والدین کا سائے اثر سے اٹھ چکا ہے ان کی روح کے حسال سواب کے لیے ان کی بخشش کا ذریعہ بننے کے لیے اس کو آمین کی تناظر کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ مسائے گا ہم رب سے دولت کی طلب نہیں کرتے ہیں سروت کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے رب سے بس یہی عریضہ پیش کرتے ہیں بشکل دعا عرض کرتے ہیں کہتے ہیں سر پہ سایا رہے میرے ماں باپ کا سر پہ سایا رہے سب کے ماں باپ کا سر پہ سایا رہے سب کے ماں باپ کا یا خدا کچھ نہ اسی کے سوا چاہیے یا خدا کچھ نہ اسی کے سوا چاہیے میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیری آنچل کی تھنڈی ہوا چاہیے اللہ تعالیٰ میری بھی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پوری آسمت کے والدین کا خلاصہ محصل نچھوڑ بس یہی ہے یہی ہے کیا مختے کی شکل میں آپ تک پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے زیا جس کے ماں باپ خوش ہے اگر تو اس کو جنت ملی اور کیا چاہیے میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیری آنچل کی تھنڈی ہوا چاہیے رب قدیر ان اشار کو ازمتے والدین پر مشتبل اشار کو ہمارے والدین کریمین طیبین جو ہمیں اپنے والدین کی طرح محبتوں سے نوازہ کرتے تھے ان کے لئے بخشش کا ذریعہ بنائیں آمین سم آمین بجہیسے کی دل مرسلین اللہ تعالیٰ حریصہ خدا حافظ السلام بھوڑے